اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کے حال چالہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اپنے اپنے گھڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری جو بھی جائز حجات ہیں خواہشات ہیں اللہ اور دعائیں ہیں اللہ پاک ان سب کو قبول کرے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے آمین سمامین ناظرین آج جو میں آپ لوگ کو یہ محبت کا عمل دینے کے لیے آیا ہوں وظیفہ دینے کے لیے آیا ہوں یہ ناظرین اتنا کی زیادہ پاورفل اور اتنا کی زیادہ طاقتور عمل ہے کہ آپ لوگ ناظرین سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی سوچ ختم ہوتی ہوگی جہاں پر یہ عمل جو ہے ختم ہوتا ہوگا شروع ہوتا ہوگا تو ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس عمل کو ازمانے کی ہماری اوقات نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن پاکی ایک آیت کریمہ ہے آیت مبارکہ ہے جو کہ ناظرین جس کا عمل آئی ہے ناظرین یہ عمل انتہائی زیادہ مجرب ہے اور اس عمل سے کام لیا گیا ہے اور اس نے کبھی بھی میوسی کا سامنا ہم لوگوں کو نہیں کرنے دیا یہ اتنا زیادہ پاہفل طاقتور عمل ہے ناظرین اس عمل سے آپ لوگ کسی بھی لڑکی کے اندر یا کسی بھی لڑکے کے اندر آپ لوگ محبت پیدا کر سکتے ہو اس کے دل میں اور یقین مانئے گا کہ وہ محبت کا قیامت تک زندہ رہے گی اس کے دل میں اور وہ آپ ہی کا ہو کر رہ جائے گا یہ اتنا زیادہ پاہفل عمل ہے ناظرین اس عمل کو جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کیجئے گا نجائز مقصد کے لیے ہرگز اس عمل کو استعمال مت کیجئے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو ہماری طرف سے اجازت ہے جو اس کا نجائز استعمال کریں گے جائز کے لیے کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو اجازت کے لیے ان لوگوں کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک ویڈیو بھی پہنچتی رہے اور آپ لوگوں کو عملیات کی ہمارے کی اجازت بھی مل جائے اور ویڈیو کا ایندہ تک لازمی سے دیکھا کریں مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ایک طریقہ کر کے ناظرین سمجھ آجئے اور ایک بات وہ ناظرین عمل کی اجازت لازمان سے لیا کریں ٹھیک ہے وہ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ناظرین اس عمل کو میاں بیوی محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کے درمیان اختلافات ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ساس ہے وہ اپنی بہو کے لیے یا بیٹے کے لیے استعمال کر سکتی ہے یا بھی بہو اور بیٹا اپنی ماں والدہ یا اپنی ساس کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے یعنی کہ محبت کا کوئی بھی کام ہے نا کہ اگر آپ کسی کے بھی دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے یہ مجرب عمل ہے اس عمل کے بعد کوئی عمل نہیں ہے یہ اتنا زیادہ پافل طاقتور عمل ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و قرم سے اس عمل کو آپ لوگ کریں آپ لوگ ہمیں دعائیں دیں گے تو ناظرین اس عمل کو آپ لوگ لازمان سے کریے گا عزمانہ نہیں ہے اس عمل کو یقین اور تقویے کے ساتھ اس عمل کو کریں آپ کا کام نہ ہو تو آپ لوگوں کو میں یہ کھلی اجازت دیتا ہوں کہ آپ لوگ رپورٹ مار دیجئے گا چینل پر ٹھیک ہے یہ مجرب عمل میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کی سکرین پر ایک آیت مبارکہ قرآن پاک کی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی جس کا نام ہے سورہ اخلاص تو ناظرین میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں یہ انگلش میں بھی لکھی ہوئی ہے اور عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے تو ناظرین اس کو میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں ٹھیک ہے ناظرین یہ ہے وہ آیت مبارکہ جو کہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سنا دوں ٹھیک ہے ناظرین اس آیت مبارکہ کو آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے پانچ وقت کی یہ عمل جو ہے گیارہ دن کا عمل ہے زیادہ دیر کا عمل نہیں ہے گیارہ دن میں آپ کا محبوب آپ کا مطلوب جو بھی ہے وہ آپ کی محبت میں اتنا کی زیادہ گریفت میں آ جائے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو آپ کی محبت کی ہتھکڑیاں لگ جائیں گے ٹھیک ہے ناظرین آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے لازمن پڑھنی ہے ہاں نواز کے بعد آپ لوگوں نے 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے کسی میٹھی چیز کے اوپر چاہے شکر ہو چینی ہو کوئی بھی چیز ہو جو ہونی میٹھی چاہیے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس سمبل کو پڑھنا ہے اور ناظرین شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے 101 مرتبہ سورہ اخلاس پڑھنا ہے پھر 11 مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ دینا ہے اور اس چیز پہ پھونک مار دنی ہے نیت اور تصور آپ کے اپنے محبوب کا ہونا چاہیے نیت محبوب کی ہونی چاہیے اگر نام لے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر نہ لیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی انسان اس سمبل کو کھاتا جائے گا وہ آپ کی محبت میں مرتبہ ہوتا جائے گا اگر کھلا پڑھو گے تو ایسے ہوگا کہ سبھی لوگ جو جو بھی کھائے گا آپ کی محبت میں آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا آپ کی محبت میں گریفت آجے گی اس کی اگر آپ نام لے کر پڑھو گے تو وہ صرف اسی انسان پہ ہی اثر کرے گا کسی اور انسان پہ اثر نہیں کرے گا یہ انتہائی زیادہ مجرب عمل ہے اس عمل کو آپ لوگ جس دن چاہو اسی دن ہی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کسی چیز کی کوئی بھی پبندی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس دن استعمال کر سکتے ہیں اس دن نہیں آپ لوگ جس دن چاہو اس دن استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیارہ کیے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ